بیسکی لے کر مجھ سے پوچھیں نہ انہوں نے آرمی اسٹیویشمنٹ کو یہ امتیان میں ڈالائے نہ انہوں نے الیکشن کمیشنر صاحب کو جان رہا ڈالائے نہ حکومت کو ڈالائے میرا یہ خیال ہے کہ الوی صاحب نے جن کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا صدارتی ریفرنس بھیجا تھا عمران کان صاحب جب وزیراعظم تھے اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجیں تو وہ تھے جسٹس یا قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے جنہوں نے یہاں پہ ایک بڑی انتہائی بولڈ اور بریو عیمت سے ایک انیوزیول انہوں نے ایک آگ ججمنٹ دی تھی جب لبیک کا یہاں پہ وہ دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں تو ان کا جو موسلی ٹارگیٹ تھا جو انہوں نے اس میں فیصلے میں لکھا تھا وہ ہماری اسٹیویشمنٹ تھی ایس ای پہ انہوں نے باتیں کی تھیں یا انہوں نے ہماری ایجنسیز پہ باتیں کی تھیں یا دیکر سویلین ادارے یا انٹیلیجنس کے ادارے تھے ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہماری پالیسیز جو ہے کس طرح کی ہونی چاہی ہے اگر اپیزمنٹ کے پالیسی کرنی چاہیے جو لوگ آتے ہیں فساد دنگا کرتے ہیں ہم ان کو جائیں اور پیسے بانٹیں اور ان کو ساتھ جیسے آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ اس وقت یہ پیسے بانٹے گئے تھے وہاں پہ لبے کے دھرنے والوں میں کراہ دیا گیا تھا ان کو گھر جانے کے لئے جسے بہت ساری تنقید ہوئی تھی کہ کیا اگر بلوچ یا پختون اگر اس طرح کے دھرنے کریں یہاں پہ اسلام آباد میں آکے ویلنس کریں تشدد کریں پولیس کو ماریں تو ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا ان کو بھی سو سو دو سو ہزار ہزار روپے کراہ دیا جائے گا یا ان کے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ ہوگا سو اس پہ بڑی تنقید ہے جیسے میں نے کہا بڑی سخت انہوں نے ججمنٹ انہوں نے لکھی تھی جس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو اپروچ کیا تھا کہ جنابہ آپ ان کے خلاف ریفرنس بھیجے اور ان کو وہاں سے سپریم کورٹ سے فارق رہ جائے اور خان صاحب نے بھی اپروف کیا تھا ان کی کیابنٹ اپروف کرنے کے بعد ریفرنس جو ہے انہیں صدر پاکستان کو بھیجا تھا پھر انہوں نے صدر پاکستان نے بھی ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ کو بھیجا تھا جس پہ پروسیڈنگ ہوئی آپ کو پتہ بہت ساری لیکن ان میں سے کلیر لی جو بہت سارے اور بی الزامات لگے تھے ان پہ اس سے نکل گئے تھے سو اب بڑا انٹرسٹنگ کام ہے یہ انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے اب ایک دفعہ میرا یہ اچھا حال ہے انہوں نے یہ ٹریل پہ ڈالا ہے وہ انہوں نے ان کو ڈالا ہے جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں کچھ دنوں میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چیز جو نکتہ ہے پوائنٹ ہے یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے عدالتی یا قانونی نکتہ جو ہے نا اس پہ کہ اس پہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے میں اپنے طرف سے چھے نومبر ڈیٹ دے رہا ہوں باقی ادارے جو ہیں وہ کنسلٹ کرنے اور عدالتی اور دیگر معاملات ہیں وہ بھی دیکھ لیا جائے ان کو اب ہوگا کیا کہ میری رہا ہے اور میرا کالی کوئی بڑی بات نہیں آپ بھی سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں اب انہیں ایشوز کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے وہی لکھ دینا ہے انہوں نے جواب لکھ دیں گے لیٹر کا کہ جناب کہ آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ آئین کے تیت ہم نے ڈیمارکیشن یا یہ جو ہلکا بندیاں ہیں وہ آرڈر کی ہوئی ہیں جن کا پراسس پورا ہوگا چودہ یا سولہ دسمبر تک اس کے بعد پھر ساٹھ دنوں میں ہم الیکشن کی ڈیٹ دیں گے سو لہٰذا ابھی آپ کے کہنے پر چھے نومبر کوئلیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ قانون کے تحت آئین کے تحت یہ ہر الیکشن سے پہلے آپ کی حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہیں سو وہ تو اس کا ایکسکیوز لیں گے ان کے پاس اپنا آئین ہے اپنا قانون ہے الیکشن کمیشنر صاحب کے پاس اور آرف علوی صاحب کے پاس اپنا قانون اور آئین ہے لہذا وہ کہیں کہ اب الیکشن ابھی ہم نہیں کرا سکتے تو مزے کی چیز یہ ہے مطلب اس سے پہلے کہ میں ان پر یوں کہ کیسے انہوں نے قاضی یا فائز عصر صاحب کے ایک دفعہ پھر مشکل میں ڈالا ہے انہوں نے آرف علوی صاحب نے بلکہ ان کے پہلے دن کی میرا خیال ہے جو انہوں نے جیزن حلف اٹھائیں گے اور وہ اپنے اس پہ جاب پہ جائیں گے تو ان کے پہلے ذہن میں یہ کچھ ہوگا کہ یہ پیٹیشن میرے پاس آنے والی ہے کہ الیکشن جو ہے چھے نومبر کو ہوں گے الیکشن کمیشنر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا صدر پاکستان ٹھیک کہہ رہے ہیں یا الیکشن فروری میں ہوں گے جہ سے نوازلی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اس فروری میں ہوں گے جا کے سو ان کے لئے بڑا بگ ٹیسٹ ہیز آن ٹرائر لیکن جو اصل چیز ہے جو مین الوی صاحب جو بھی کرتے رہے ہیں وہ ہے ان کی چیف جسٹس صاحب ہے چیف جسٹس صاحب اگر ہے وہ چھے نومبر کی ڈیٹ کو کہتے ہیں ہاں جی وہ ٹھیک ہے رہے صدر کی پاورز ہیں صدر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب چھے نومبر کو کریں تو بہت بڑا مہترکہ بلو ہوگا اسٹیبشمنٹ کے لئے ہوگا نواز شریف صاحب کے لئے ہوگا تو کیا چیف جسٹس آتے ہی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی سیچویشن میں جائیں گے سپیچلی there is a bad blood اسٹیبشمنٹ میں اور ان میں جو نائے چیف جسٹس آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے دھرنا تھا اس کا لبیک والے دھرنے کی ججمنٹ تھی کیا وہ رنیو کریں گے ہسٹیلیٹی جہاں پہ وہ آ کے رکی تھی وہاں پہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے ساتھ جہاں پہ مسئلہ ان کے آگے رکھے دھرکے کے آتے چلتے رہے ہیں تو کیا آپ اس نئے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ نئے ڈی جی آئی ایس ای یا نئے اس میں آرمی چیف جو موجودہ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اگین اس وقت تو یہ جنرل فیض تھے یا جنرل باجوہ تھے جب یہ فیض آباد والی جاجمنٹ آج دی تو تو آپ نئے اسٹیبشمنٹ ہے وہاں پہ کیا ان کے ساتھ اسی طریقے کا وہ چاہیں گے کہ میرا ایک ایشو چلے اور اس نئے سیرے سے میرا ان کے ساتھ کلیشش چلے اب انہوں نے چیف جسٹس رہنا ہے یا وہ چاہیں گے کہ نئے جنرل ایک بڑی عام سی بات ہے ان کے سامنے فیصلہ آتا ہے ایک کیس آتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیمارکیشن کے بعد الیکشن کروا لیں وہ یہ روٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ پھر ان پہ تنقید آنا شروع ہو جائے کہ پی ٹی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے وہ ان پہ ان پہ کاجی فیضی صاحب کے حوالے سے بہت ساری کمپینیں ٹوالنگ وہ ٹرینڈ چلاتی رہی ہے سو وہ پھر سے شروع ہو جائیں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کاجی فیضی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ فیصلہ دیا جیسے شریف فیملی یا دیگر لوگ ان کو فیدہ ہوگا جیسے مازی میں ہم نے دیکھا ہدیبیا کا جو وہ کیس تھا جن کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ بند کیا گیا تھا اس وقت بھی عزامات لگے تھے یہ کہا گیا تھا کہ شریف فیملی کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیدہ دیا گیا آپ بھی وہ جی سمجھیں گے اس وقت کاجی صاحب کے لئے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کس سائٹ پہ جائیں